اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے ٹھیک ٹھاگ ہوں گے دوستو آج میں نے ناٹ آن ریزیڈنسی کا وزٹ کیا اور میں نے سوچا کہ آپ لوگ کو آج اس کی کرنٹ جو اپ ڈیٹ ہے وہ دے ہوں اس کی مارکٹ کیا چل رہی ہے اس وقت اس میں بلوٹ کی کیا قیمتیں کیا خریدیں فروختیں تو اس کے حوالے سے میں نے کہا چنے آپ کو اس سے شیئر کروں اور دوستو یہ جو ہے آج میں پوری کمپلیٹ اس میں آپ کو اپ ڈیٹ دینے کی کوشش کروں گا تو ویڈیو میں پورے ج� دے رہی ہے تو انشاءاللہ اب پی چلتے ہیں جی دوستو اس ارم انٹرپرائزز پڑے کر کے آئے بھائی بھائی دونوں پہ ایک واقعیش میں آئے بھائی 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 بھائیڑ جیسے میں نے کل آپ کو ویڈیو اپلوڈ کی تو میں آج یہاں آیا تو مجھے معلوم یہ چلا ماشاءاللہ بیریہ ٹاؤن کی تو مارکٹ سٹک ہوئی ہے وہ گرنے کے بعد گراف جو نا اس کا روک گیا ہے نا بڑھ رہی ہے نا کم ہوئی ہے مگر یہاں ماشاءاللہ نوٹون میں محسن بھائی بتا رہے ہیں اور عویر بھائی بتا رہے ہیں کہ یہاں کی مارکٹ ماشاءاللہ کافی بہتر ہو گئی ہے جو ماشاءاللہ تین مہینے پوزیشن تھی مارکٹ تھی وہ بہت زیادہ اچھی نہیں تھی کیونکہ اس میں سیلر زیادہ تھے اور بائیر کم تھے اور اب ماشاءاللہ جو پوزیشن ہے سیلر جو ہے اپنی منمانی کے ریٹ دے رہا ہے اور بائیر جو ہے نا اس کو جو ہے نا اپنا انوینٹری ڈوب تلاش کرنے میں تھوڑی مشکلات ہو رہی ہیں تو ماشاءاللہ یہ اچھا سائن ہے ایک پروپٹی کی پرمک آیا تھا کہ بھائی یہ مارکٹ اس میں ہے ماشاءاللہ ایک انو यہ نوینٹف verse付 دہly سیلرے اور انٹیوزر پاین ٹیلیع سائن ہے ماش心 لے مارکٹ بہت اچھی ہے ne اس میں ہم ماشارلہ چار سے پہنچ لاغ روپے کا मزید حکم ہو گیا ہے اور ڈھیر سے تین لاغ روپے کا Asi G Job اس کے بلوڈ میں ہو چکا ہے ماشاء اللہ ابھی دیں گے بربلان میں بھی کام ہوئا اور ٹاؤن میں اور ایت کے بات کافی کام ہوئا ایت کے بات جو مارکٹ ہے جو ہم ہاں ہے تو کافی جو ہے مارکٹ میں باہر لیکن ہمارے پاس اندرین نہیں ہے اندرین لیمیٹیڈ ہے اب وہ ایت سے پہلے ہم پچاس لاگ ہوگے جو پڑڈ بیس رہتے ہیں وہی پڑڈ ساٹ لاگ با ساٹ لاگ لوگ مانگ رہے تو یہ سچویشن ہے چویشن بہت کام ہیں لیمیٹیڈ چویشن ہیں اور کلائنٹ جو ہے نا وہ زیادہ ہیں ہستی بھائی جیسے کہ ابھی آمین نے آپ کو بتایا کہ اس وقت باہر زیادہ ہے مارکٹ میں اور سیلر کام ہے آپ نے بھی یہ بات بتائیے اور مارکٹ جو ہے اچھی ہوگا ہے پرائیس شوٹ اپ ہو رہے ہیں چیزیں نہیں ہیں اپنے منمانے پیسوں کیونکہ لازمی سی بات ہے ڈیمانڈ ہے سپلائی والا کونسپ چلتا ہے ہر جگہ تو ڈیمانڈ اس وقت زیادہ ہے پلوٹس کی جو کسٹمر اس وقت ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ پلوٹ آویلیبل نہیں ہے اور جو آویلیبل ہیں ان کے پرائیزز پچھلے تین مہینے پہلے کے ریٹوں سے پہلے دوستو یہ سے جو ریل اسٹیٹ مارکٹ کی جو ٹرمک میں یہی کہایا تھا جب آپ کے پاس انیونٹری آپ کے پاس لیمٹیڈ آ رہی ہو it means کہ مارکٹ اچھی چل رہی ہے کیونکہ آپ دیکھیں جیسے سلو مارکٹ میں آپ کو پوری آپ کے پاس سکیوریز یہ آئیں گی کہ ہمیں پلوٹ بیچنا ہے ہمیں بیلا بیچنا ہے ہمیں فلیٹ بیچنا ہے اور مارکٹ میں جب ہم سرچ کرتے ہیں تو ہم آپ بائیر نہیں ہوتا مگر اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ انویسٹر ماشاءاللہ اس مارکٹ میں اترا ہوا ہے اور اپنا اینڈ یوزر اترا ہوا ہے یہاں جو سیلر ہے وہ اپنی منمانی کے ریٹ دے رہا ہے it means کہ مارکٹ میں ماشاءاللہ تافی چڑھاو آیا پہلے کی نسبت تو یہ اچھا سائن ہے تو ماشاءاللہ کیونکہ اس ویڈیو بنانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جو نورت پراچی نورت آنسوابات اور سرجانی کا جو ملکہ جو انٹرسٹڈ ہیں پلوڈ لینے میں یا پروپٹی لینے میں تو ان کے لیے یہ بیسٹ اپورچونیٹی ہے کہ اس وقت یہ انویسٹمنٹ کریں گے تو انشاءاللہ دو سے تی مہینے میں ان کو ایک روائی جو ہے بہت اچھا ملے گا دوستو اب یہ محسین سے اور ہم آمیر سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ابھی جیسے درو آؤٹ جو مارکٹ میں اس وقت پروپٹی میں تھوڑے سی جو ڈان پھل آئے ہو ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ نوٹ آن میں تھوڑی مارکٹ ماشاءاللہ تیز ہوگیے یہ ان سے وجہ پوچھتے ہیں جی آمیر پہلے آپ بتائیں نوٹ آن کی مارکٹ کی چلنے کی وجہ کیا ہے یہ سب سے بڑی جو ایک وجہ ہے ہم جس سراؤنڈنگ میں بیٹھے ہیں بلکل آبادی کے بیچ ہو بیچ جو ہے سوسائٹی آتی ہے اور جن ڈیٹوں میں یہ سوسائٹی ہے تو اس کے ریڈ ڈیو مناسب ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک کروڑ روڑ کا پلوٹ ایک سو بیز گلز کا ایسا نہیں ہے ٹھیک کہ یہاں پر آپ کو پچاس لاکھ روپے کا بھی پلوٹ مل جاتا ہے پرائیس رنج بتاتے ہیں کہاں سے کہاں تقریب رنج پرائیس رنج پرائیس 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 رنج پرائیس رنج پرائیس رنج پرائیس سینیریو 35 سے شروع پرائیس پرائیس مل گیا سو 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 سامنے بھی سکتر لگ سو پرائیس بھی پرائیس 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 ایکس جب آس آید آدم آن مل پیس پن میں جی اس حوالے سے آپ کی کیا رہے ہیں دیکھیں ہستی بھائی آمن نے تقریباً میرے ساتھ سے آپ کو بریف لی جو ہے نا ساری چیزیں بتا دیئی ہیں اور بلکل حقیقتاً اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جن پیسوں میں شہر کے بیچوں بیچ آپ کو پلوٹ یہاں ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا ہے اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ ایک گیٹڈ کمیونٹی میں ایک سوسائٹی میں آپ کو اتنا سستا پلوٹ ملتا ہے سب سے بڑی وجہ یہ ہے یہاں پہ بائی اپ سے آنے میں اب ایک سوال یہ بنتا ہے کہ موسیم بھائی سے پوچھتا ہے کہ یہاں ماشاءاللہ کنسٹرکشن کا میعار کیسا ہے اور ڈیولپمنٹ کیسی ہے جو نوٹ آن مینجمنٹ کر رہی ہے اور یہاں جو لوگ آ رہے ہیں جو جنٹری آ رہی ہے وہ کس ٹائپ کیا آ رہی ہے کیونکہ دیکھیں جب اپنی فیملی کو کہیں لے کے موپ ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری وہاں جو بچے وغیرہ جو اپنا جنٹری وغیرہ وہاں کیسی ہے تو موسیم بھائی ماشاءاللہ آپ کیا جواب دیں گے اس کے لئے دیکھیں ہسنی بھائی ادھر جنٹری جو آ رہی ہے نا زیادہ تر وہ میڈل کلاس طب کا آ رہا ہے بہت سے وہ لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے بکنگ پر پلوٹ لیے تھے صحیح ہے اب وہ اپنے گھر بنا رہے ہیں رینٹ پر رہ رہے تھے سستیں کچھ پیسے جوڑے تھے انہوں نے اور آپ گھر بنا لی ہے بہت سے بھلوگ آ رہے ہیں جن کے گھروں کے حصے ہو ہیں جس کو بلدہ ہرشپ آنا کیسے ہوتے ہیں جو حصے ہوتے ہیں وہ کیونکہ دیکھیں نا اب کہیں اور جیسے مثال ہے نورت نازعباد میں گھر بکا چار کروڑوں پہ کا اور چار بھائی ہیں ایک کروڑوں پہ کا کھر نہیں لے سکتے تو وہ فیملیز یہاں موپ ہو رہی کچھ اپنے پیسے جوڑ کے اور یہاں پہ پلوڈ لے کے اس کو مکان بنا کے 120 گزم ہے وہ باہر کی رینج میں ہے یہ رینج میں ہے اور میڈل کلاس طبقہ آ رہا ہے 50 لاکھ کا پلوڈ لیا 30 35 لاکھ کی construction میں لگا دیئے تو ماشاء اللہ پھر بھی saving بھی ہویا تھا اور construction کے دیکھیں میار کی جو بات ہے دیکھیں وہ depend کرتا ہے جو لوگ گھر بنوا رہے ہیں اب اس میں دیکھیں نا ایک طبقہ وہ ہوتا وہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ جی بس میں سستے سے سستا گھر بنا ہوں صحیح ہے اور ایک طبقہ ہوتا ہے جو یہ سوچتا ہے نہیں میں گھر اچھا بنا ہوں میں ہمیشہ اس طبقے کو پریفیر کرتا ہوں جو یہ سوچتا ہے کہ گھر اچھا بنا ہوں کیونکہ دیکھیں گھر آپ ایک دفعہ بناتے ہیں باہر بان نہیں بناتے سستا بنتو جاتا ہے لیکن وہ اچھا نہیں ہوتا جس کی جیب اجازت دیتی ہے اس کو اچھی construction کروانی چاہیے کم سے کم structure مضبوط بنانا چاہیے بلکل بلکل ایسا ہے اور جو finishing ہے وہ تو اپنے وہ آپ اپنے انڈ سے اپنے ستاپ سے کروانی بجھٹ دوستو ایک سوال میں جو سوالہ کر رہا ہوں وہ آپ لوگ کے انڈ سے آپ لوگ کی جو سوچ میں آ رہے ہوں گے شاید میں اس حوالے سے جتنا کوشش کرتا ہوں میں وہ کروں اب میرے ذہن میں ایک سوال یہ آیا ہے کہ میں اگر اگر میں انوٹ آن میں انویسمنٹ کرتا ہوں تو مجھے کیا بینیفید ملتا آہدہ تین چار سالوں میں ماشاءاللہ یہ ہے کہ اگر میں نے کیا تو آمیر بھائی ماشاءاللہ اگر میں یہاں انویسمنٹ کرتا ہوں تو کیا اس کو کیا ہے یہاں سب سے اچھی بات یہ ہے یہاں پر جو ایسا اچھی کوئی جسے آپ نے دیکھا ہوا بیریہ کے اندر یا اور دیگر سوسائیٹی سکیم کے اندر ایک جو ہوتا ہے کہ یہ آٹی پیشل مارکٹ کو چلایا جاتا ہے سب سے اچھا سین یہاں پر یہ ہے نوٹ آن میں یہ آٹی پیشل مارکٹ نہیں چلتی یہاں اینڈ یوزر آتا ہے ہمارے جو جتری ہم یہاں پر پلوٹ سیل کر رہے ہیں جس میں نائنڈی پرسن ہم انڈ یوزر پو ہی دے رہے ہوتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے مارکٹ سوال چل رہی ہوتے ہیں سلو سلو بڑتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آج پلات پچاس لاک رو بے گا ہے اور دو مہینے بعد وہی بڑت ایک کروڑ کا ہو گیا وہ آٹی پیشل مارکٹ نہیں ہے یہاں پر اس کا سب سے اچھا ایک یہ اچھا اگلے جو دو سال تین سالوں کے اندر یہ تقریباً ابھی دیکھایا ہے تو تھرٹی پرسن میرے خیال سے تھرٹی پرسن جو ہے یہاں پر گھر جو اینہ آباد ہو چکے ہیں اگلے دو سالوں کے اندر یہ کوئی ایٹی پرسن یہاں پر میرے اندازہ آبادی آجائی تو جب آبادی خود آتی ہے تو جو اس میں یہ آٹی پیشل نہیں ہوتا یہ آبادی کے لیاز سے پیسے بڑھ لگا اگر آپ آٹی پیشل مارکٹ چڑھائی جائے تو آج ہی یہ کروڑ بے کا ہو جائے دوستو جو میں نے بات سمجھی یہ ہی ہے ماشاءاللہ ان کی ایک بات حقیقت یہ سمجھ آئی ہے کہ جس مارکٹ میں اینڈ یوزر آ جاتا ہے تو وہاں کی مارکٹ آٹومیٹک اب ہونا شروع جاتی ہے کیونکہ انویسٹر جو ہوتے ہیں جو ریلٹر ہوتے ہیں جیسے بہریہ کی میں مثال دے دوں ان کی مارکٹ جو ہے انہوں نے کیپچر کی دی اور میں کیونکہ بہریہ میں کام کرتا ہوں بہریہ کا بہت اچھی طرح واقع ہوں یہ جو میں پرائز جو ہے نا اور ان ڈاؤن ہو رہے ہیں جیسے تو یہ بہریہ اور بڑی بڑی سوسائٹی جیسے ڈی ایچے ماشاءاللہ کتنی بڑی سوسائٹی ہے ڈی ایچے سٹی اس میں جو ہے نا یہ پوری پوری مارکٹ جو ہے نا یہ انویسٹر کے ہاتھوں میں ہے تو جس میں سے جو ہے نا یہ مارکٹ جو ہے اب نہیں ہو پا رہی ہے اب یہ جو ہے مارکٹ اپنا ڈاؤن کی اس کے اندر ماشاءاللہ سارا اینڈ ڈیوزر ہے وہ ہی بنا کے وہ ہی اپنے لوگوں کے لیے پلاننگ کر کے وہ ہی لے رہا ہے انویسٹر بھی جو آ رہا ہے نا وہ بھی اسی پوائنٹ بھی سے آ رہا کہ یار میں اپنے کسی طرح سے یہ انویسٹ مجھے ریونیو مل جائے انکم مل جائے تو وہ لے گیا ہاتھ او ہاتھ وہ اینڈ ڈیوزر کو بہچ رہا ہے ایدھر ڈائریکٹ پلی جو ہے نا اینڈ ڈیوزر انویلو ہے یہاں نظر آ رہا ہے مارکٹ میں میں نے ابھی دیکھتا ہوا جیسے ابھی میں دیکھتا ہوا جا ہوں ابھی ہمیں آپ کو اپنے مارکٹ کا سروے بھی کرتا ہوں ایک ویڈیو آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں انشاءاللہ کتنی مارکٹ میں دوستو گفتگو تو جا رہی ہے کہ ابھی ہم ایک وزیٹ کرتے ہیں ناو ٹرن کا اور بائک پہ کرتے ہیں تاکہ جو ہے نا کیونکہ کافی بڑا یہ بھی ہے اور ہم جب ناو ٹرن کا سروے کریں گے تو اس میں ایک آئیڈیا بھی ہمارا ہو جائے گا اور ناو ٹرن کی کرنٹ سیچویشن آپ کو اس میں واضح ہو جائے گی بلکل لیٹس اپ ڈیٹ ہے ناو ٹرن کی یہ آج ہے 18 اپریل 2014 تو بلکل اپنے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور کوری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں اور اگر ویڈیو اب تک لائک نہیں کریے تو لائک کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے آلی ویڈیو آپ تک بر بک مہنچ سکے جی دوستو اس پچھ جو ہے ہم ناو ٹرن کے بلکل گیٹ سے انٹر ہوئے ہیں اور یہ جو سائٹ آوفیس ہے ناو ٹرن کا اس کے سائت ہی اس کا مین گیٹ ہے مین گیٹ سے انٹر ہوتی جو بلوگ آتا ہے یہ ہے آورسیز بلوگ آپ اس کو دیکھیں ماشاءاللہ کافی ڈیولپنٹ آپ کو نظر آ رہی ہوگی تو ناو ٹرن میں ماشاءاللہ ایک میڈل کلاس کی سوسائٹی ہے تو ابھی میں نے جیسے آوفیس میں آپ کو ماشاءاللہ بتایا ہے کہ اس کے ویڈیو کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو آپ نے تین مہینے پہلے بھی میری ایک ویڈیو دیکھی ہوگی اس میں آپ نے یہ دیکھو گا یہ برکس والی روڈ بن رہی تھی ابھی ماشاءاللہ دیکھتے ہیں کہاں تک یہ پورا کام ہو چکا ہے اس کا اور جہاں تک کنسٹرکشن کا تعلق ہے تو ماشاءاللہ کافی ڈیولپنٹ نظر آ رہی ہے کافی مکان وغیرہ بن رہے ہیں اس وقت جو ہے مارکٹ میں ماشاءاللہ تیزی سی نظر آ رہی ہے کیونکہ ابھی میں نے جب وہاں کے آفیس کی طرف میں نے کیمرہ دکھایا تھا تو وہاں بھی ماشاءاللہ کافی لوگوں کی آمد و رفت تھے کیونکہ جبکہ ابھی آج تھرسٹے کا دن ہے اور سنڈے والے دن تو ماشاءاللہ اس میں کافی رشی نظر آتا ہے ابھی جو ہم بلوک میں انٹر ہو گئے ہیں یہ رائٹ سائٹ پہ جو اگزیکٹیو بلوک پلاتا ہے یہ یہ والا سارا بلوک اگزیکٹیو بلوک ہے یہاں ایٹی سکوائر یارڈ کے اور ون ٹوئنٹی سکوائر یارڈ کے بلوٹس ہیں جس میں ماشاءاللہ کافی دیکھیں اس میں کنسٹرکشن نظر آ رہی ہے یہ آپ کو جو لیفٹ سائٹ پہ بلوک نظر آ رہا ہے یہ سپریئر بلوک ہے اور ابھی ہم جو ہے یہاں اگزیکٹیو بلوک کی طرف سے ہم آگے ٹرن ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں یہاں بھی جو ہے جو سٹریٹ ورک ہے روڈ کا اس کے لیے انہوں نے جو سینٹ ہوتی ہے یہ پھیک دی ہے اور اس کے بعد یہ بلوک بغیرہ آئیں گے جو بریکس وغیرہ وہ انسٹرال ہونا شروع ہو جائیں گی تو کافی اچھی عبادی ہو گئی ہے آلموسٹ میرے حساب سے جو نظر آ رہا ہے اس وقت جو ہے پلوٹ کے حساب سے اور گھر کے حساب سے تھارٹی پرسن کنسٹرکشن ہو چکی ہے اب آبادی بھی ماشاءاللہ نظر آ رہی ہے آبادی کافی ہو چکی ہے اب جو ہم دوستو یہ جو انٹر ہوئے ہیں رائٹ سیٹ پہ یہ یہاں کا جو ہے نا یہ ساملے ہیں کمرشل ہب کلاتا ہے یہ فوڈ سٹریٹ وغیرہ بھی یہاں ہی بن رہی ہے ان کی اور کافی اسٹریٹس کی جو آفیسز ہیں وہ سارے ایدھر ہی زیادہ تر موو ہو رہے ہیں اب یہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ پہ سارا کمرشل بیلڈنگز وغیرہ بن رہی ہے انٹر کنسٹرکشن ہے اور یہ سارا یہ اول بلوک کلاتا ہے اول بلوک کا جو کمرشل ہے وہ یال آئی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور اب ہم جو ہیں نوٹ ٹون کے اس طرف چلے جو فیس ٹو کی طرف راستہ جاتا ہے اس کے جو یہ لیفٹ سائیڈ پہ جو رائٹ سائیڈ پہ جتنے بھی یہ نظر آ رہے ہیں یہ گولڈ بلوک کلاتا ہے اور جو یہ یہ ہے یہ اول بلوک والا اور یہاں سے ہم بہت سیدھا جاتے ہیں تو گولڈ ایکچینشن آ جاتا ہے فیس ون کا یہاں سے اگر ہم سیدھا چلے جاتے ہیں تو گولڈ ایکچینشن آتا ہے فیس ون کا اور وہاں سے اب اس یہاں سے ہم واپس لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کافی کنسٹرکشن ہو رہی ہے کافی نوٹس پہ ماشاءاللہ ایکٹیوٹی نظر آ رہی ہے دوستو کم قیمت میں ایک اچھی جگہ آپ اگر کرنا چاہ رہے ہیں ملہب ایک آباد ایریہ میں تو اس اچھی اپورشنیٹی آپ کو شایدی ملے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اوورال جو ہے آپ کو پتا ہے پروپٹی میں کتنے ریٹ پڑ چکے ہیں تو اس حوالے سے جو ہے بھی نوٹ ٹون جو ہے نا ملہب ریزینیویل ریٹ بھی یہاں انویسٹمنٹ ہے تو جیسے ابھی محسن بھائی نے بتایا تو ماشاءاللہ یہ ایت سے پہلے جو یہاں کی جو ویلیو تھی وہ تھوڑی سی کم تھی ابھی ماشاءاللہ ایک سو بیس گس کے پروڈ میں پانس سے دس لاکھ کا فرق آنا ایک عام بات نہیں ہے ماشاءاللہ ایک اچھا سائن ہے اور ابھی بھی اگر آپ نے لے لیا تو ابھی مزید کیونکہ لوگوں کا رجان جب بڑھتا ہے تو پھر ویلیو بڑھتی چلی آتی ہے تو ابھی بھی آپ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا فائدہ ہی ہوگا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ گولڈ بلاک والا ایریہ ہے اور یہ پرانا آفیس تھا اپنا نوٹ ٹون کا جہاں جب پہلے جب لوگ انہیں پلوٹ بک کر آئیتے تو اسٹاللمنٹ وغیرہ یہاں دینے آتے تھے تو یہ والی جگہ ہے اب یہاں سے ہم رائٹ سائٹ پہ جائیں گے تو رائٹ سائٹ پہ گولڈ بلاک کے ایکسینشن کی طرف نہیں ہم اولڈ بلاک کی طرف ہی ہیں اور یہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں کوم ٹو جو سب سے پہلی ویلڈنگ ہے نوٹ ٹون کی یہ والی ایری ہے اور یہ بھی ایک بہت اچھی کوپریٹیو سوسائٹی بن رہی ہے یہ پوری گیٹٹ کمیونٹی ہے ہماری لیفٹ سائٹ پہ جتنی بھی یہ گارڈنگ نظر آ رہی ہے وال یہ سب اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک ایمیونٹی پلوٹ پہ ایک اسکول کنسٹرکشن ہو رہی ہے یہ لیفٹ سائٹ پہ ہمارے اسکول بن رہا ہے اور یہ دیکھیں ہم ایک نارمل گلی سے گزر رہے ہیں اور ماشاءاللہ فل آباد گلی ہے یہ دیکھیں شاید اس گلی میں ایک دو پلوٹ ہی ہوں واقعی تو سب ماشاءاللہ گھر بن چکے ہیں اور یہ لیفٹ سائٹ پہ ایمیونٹی پلوٹ کلاتے ہیں یہ وہ ہے نوٹ ٹون نے اپنے کسی مقصد سے رکھے ہوں گے یہ ماشاءاللہ ایک مسجد آگئی ہے اور مسجد بھی اندر سے بہت پیاری ہے اور گلی میں بھی دیکھیں برکس کا روڈ ڈالا ہوا ہے اچھا روڈ ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے جگہ جگہ سپیٹ بریکر بنائیں کیونکہ اس طرح کی روڈوں میں جو نڑکے ہوتے ہیں وہ سپیٹ بائیک وغیرہ چلا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچے گھر سے بھار اگدم نکلتے ہیں تو ایکسیڈنٹ کا خدشات ہوتے ہیں تو اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے انہوں نے برکس کی روڈ میں ہی برکس کی سپیٹ بریکر بنا دی ہیں تاکہ جب اس گاڑی سپیٹ میں ہوتا اس کو سپیٹ کو بریک لگ جائے تاکہ یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ میں اینڈ تک آپ کو اس لئے لے کے آکے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ آبادی کہاں تک آگئی ہے یہ دیکھیں کہ پوری گلی میں گاڑیاں کھڑی ہیں اس کا مصد یہ ہی ہے کہ یہ سب آباد ایریا ہے یہ بلکل ہم اینڈ پہ آئے ہیں بلکل اول بلوک کے اور ہمارے اس اس گارڈن والے ایری دی بال کے بعد آگے جو ہے نا سائم آربین والا سیکٹر شارٹ ہو جاتا ہے سیکٹر فائیو ان کا جو ہے اور یہ دیکھیں بچوں کے لئے پارک وغیرہ بھی بہت پیارے بنائے ہیں ہر بلوک میں ایک ایک دو پارک ضرور بنائے ہیں اس میں ابھی اسٹریٹ کا کام ہو رہا ہے در ڈیبلپپینٹ میں جو ہے نا جو بھی جو روڈز وغیرہ بن رہی ہیں اور انڈرگراؤنڈ جو کام ہوتا ہے جیسے سیوریچ کا اور موٹر لائن کا سب کا ہو رہا ہے یا بجلی پانی گیس ماشاءاللہ گیس تو نہیں آئیے مگر بجلی پانی جو ہے در ماشاءاللہ بھرپور ہے یہ اسکول ہے لیف سیٹ پہ جو بن رہا ہے اسکول بن رہا ہے اور دوستو پھر آپ اپنے جہاں سے پوری ہم نے ایک راؤنڈ وزٹ کا کر کے اب ہم دوبارہ اپنے آفیس کی طرف جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایک ادھر بھی ایک پارک ہے یہ سپریئر بلوک کلاتا ہے اس کا یہ پارک ہے یہاں دیکھیں اس ہوتل وغیرہ یہ وہ مارٹ سب کھل چکے ہیں تو دوستو ماشاءاللہ مارکٹ میں تیزی نظر آ رہی ہے تو اس کا فائدہ اٹھائیے اور یہ جو ہے بلکل لیٹس اپ ڈیٹ ہے ناٹ ٹاؤن کی تو انشاءاللہ آپ اس سے برپور فائدہ اٹھائیں اور ایس ڈیوزیل کیونکہ میرا اعتماد جائے میں انشاءاللہ اپنے ویورز کو اپنے سبسکرائبر کو وہیں ریکمینڈ کروں گا تو بہریہ میں بھی میں کہتا ہوں اگر کوئی چیز چاہیے تو آپ رجوع کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بھی کام اگر نورٹ ٹاؤن سے ریلیٹڈ ہے اور نورٹ کراچی نورٹ نازمباد جتنے بھی قریب کے جو لوگ ہیں اگر آنا چاہے تو یہ موسین بھائی ہے اور یہ عامل بھائی ہے ان کا نمبر میں اپنے لنگ میں ڈال دوں گا اس آر ایم انٹرپرائزز ہے ان کا تو ماشاءاللہ ایک واعتماد ادارہ ہے آپ کو کوئی بھی چیز لینی ہے یا بیچ نہیں ہے تو اس کے حوالے سے آپ اپنے آئی کو بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ان ایس آر ایم انٹرپرائزز کو رہی بھی کر سکتے ہیں شاید ہے پھر انشاءاللہ اللہ حافظ ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ انشاءاللہ 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 اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی